بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر اجاز حیدر امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں جو جو بیمار اللہ پاک ان کو صحیح دے جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے آمین سم آمین دوستو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے گریپ فروٹ اور پپی تھا گریپ فروٹ کا نام سن کر مو نہ بنائے پپی تھے کی طرح اکثر افراد ان دونوں پھلوں کا نام سن کر مو بنا لیتے ہیں ان کی نظر میں ان دونوں پھلوں میں ذائقہ نہیں ہوتا لیکن وہ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ اصل ذائقہ اچھی صحت کا ہوتا ہے اسے قائم و برقرار رکھنے کے لیے دونوں کا استعمال ضروری ہوتا ہے پپی تھے کی کم مٹھاس اور گریپ فروٹ کی تلخی ترش پر نہ جائیں ان سے صحت کو پہنچنے والے فائدے پر نظر رکھیں اور انہیں نوشے جان کر کے اپنی صحت بنائیے روزانہ گریپ فروٹ کھانے والے بڑے فائدے میں رہتے ہیں کیونکہ فروٹ کا توفہ یہ پھل کولیسٹرول کم کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے ہر پھل میں حل ہونے والا ریشہ پیکٹین ہوتا ہے اس ریشے میں کولیسٹرول کو گلانے اور خون سے سمیٹھ کر اسے خارج کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے گریپ فروٹ میں جو کہ ریشے بہت ہوتا ہے اسی لیے اس میں ہر صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے اسے مسلسل چار ماہ تک استعمال کرنے سے کولیسٹرول کی سطح میں احسد چھے شہر یا سات فیصد تک کمی ہو جاتی ہے گریپ فروٹ کے پیکٹین سے کلب کے سہت کے لیے معذر اور خراب کولیسٹرول الڈی ال کی سطح میں دس فیصد تک کمی ہو سکتی ہے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جا سیدر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوڈفیکیشن بروقت آپ لوگوں کو محصول ہو سکے چلتے اپنے ٹاپک کے جانب گریپ فروٹ میں دیگر ترش پھل کے مقابلے میں لیمونین نامی ترشی روغن زیادہ ہوتا ہے یہ بات آپ کے علم میں ہوگی اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں سرطان کی مسلسل تحقیق ہو رہی ہے ان میں امریکہ کا نیشنل کینسر انسٹیوٹ سر فیرس تھے کیونکہ گریپ فروٹ اور ان پھل میں سرطان کو رکنے کی بڑی صلاحیت پائی جاتی ہے دراصل فلیو ٹائٹ کے علاوہ کاربولیگ ایسٹ جیسے موسر انٹی سیپٹک اجزہ ہوتے ہیں سبس چائے میں پائے جانے والے فلیو ٹائٹ کی طرح گریپ فروٹ میں شامل موجود کاربولیگ ایسٹ ہوتے ہیں یہ جسم میں ایسے اجزہ تیار کرتے ہیں جو رسولیوں بنانے والے اجزہ کا خاتمہ کر دیتے ہیں ترش پھل ہونے کی وجہ سے گریپ فروٹ میں وائٹیمن سی بھی خوب ہوتا ہے ایک گریپ فروٹ میں اکتالیس میلی گرام وائٹیمن سی ہوتا ہے یہ مقدار روزانہ درکار ہیتین کی دو تہائی مقدار کے برابر ہوتی ہے اس ہیتین کا جسم کے امراض سے لڑنے کی صلاحیت سے بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے یعنی اس سے جسم کی قوت مدافعت مستقم رہتی ہے پاکستان میں دو طرح کے گریپ فروٹ عام ہیں ایک سفید اور دوسرا سرخ گریپ فروٹ ریڈ بلیڈ مالٹے کی طرح زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ اس میں لائکوپن نامی کیروٹین بھی زیادہ ہوتی ہے کیروٹین بھی معنی سرطان کا جذب ہے یہ خاص طور پر ہر زخم رحم مسانے اور لبلبے کے سرطان سے محفوظ رکھتا ہے گریپ فروٹ کا تعلق بھی لیمو کے خاندان سے ہے یعنی موسمی مالٹا سنترہ کینو چکوترہ وغیرہ سب اسی کے بھائی بندے لیکن خاص طور پر گریپ فروٹ میں دیگر ترش پھلوں کی مقابلے میں لیمونین نامی ترش روغن زیادہ ہوتا ہے یہ بات آپ کے علم میں ہوگی اس وقت دنیا کے مختلف ملک میں سرطان کی مسلسل تحقیق ہو رہی ہے ان میں سے امریکن نیشنل انسٹیٹیوٹ سہر فیرز تھے کیونکہ گریپ فروٹ اور ان پھلوں سے سرطان کو روکنے کی بڑی صلاحیت پائی جاتی ہے دراصل فیلوٹائٹ کے علاوہ کاربولک ایسٹ جسے موسر انڈیسیپٹک اجزہ ہوتے ہیں سبس چائے میں پائی جانے والے فیلوٹائٹ کی طرح گریپ فروٹ میں شامل موجود کاربولک ایسٹ ہوتے ہیں یہ جسم میں ایسے اجزہ تیار کرتے ہیں جو رسولیہ بنانے والے اجزہ کا خاتمہ کر دیتے ہیں ترش پھل ہونے کی وجہ سے گریپ فروٹ میں وائٹیمن سی بھی خوب ہوتا ہے ایک گریپ فروٹ میں اکتالیس ملی گرام وائٹیمن سی ہوتا ہے یہ مقدار روزانہ درکار آیاتین کی دو تہائی مقدار کے برابر ہوتی ہے اس آیاتین کا جسم کے امراض سے لڑنے کی صلاحیت سے بڑا گیرہ تعلق ہوتا ہے یعنی اس سے جسم کی قوت مدافعت مستقم رہتی ہے پاکستان میں دو دھرہ کے گریپ فروٹ عام ہیں ایک سفید اور دوسرا سرخ گریپ فروٹ گریپ فروٹ ریڈ بلیڈ مالٹے کی طرح زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ اس میں لائکوپین نامی کیروٹین بھی زیادہ ہوتا ہے کیروٹین معنی سرطان کا جزب ہے یہ خاص طور پر زخم رحم مسانے اور لبلبے کے سرطان سے محفوظ رکھتا ہے امید کرتا ہوں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں آپ کے لائک کرنے سے میرا حصلہ بڑھتا ہے شیئر کریں کومنٹس کریں کسی بیماری کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو میرے کومنٹس ایکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اجازت دیں ڈاکٹر اجاز حیدر کو پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو ایک نئے ریمیڈی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ